وقت قریب آ گیا تو آپ مجھے بابِ آزمیہ حضرتِ بشر حافی کے قرب میں میرے مرنے کے بعد میرا جسم میرا جسدِ خاکی مجھے وہاں آپ نے دفن کرنا ہے چار سو اٹھاسی میں وصال ہو گیا بچے تھے رشتہ دار تھے احباب تھے سب نے ان کے وجود کو بابِ عبرز یہ تھوڑا دور تھا بابِ عبرز وہاں دفن کر دیا اور سیر آلام النبلہ میں یہ حقیقت موجود ہے کہ جب دو سال گزرے نہ چار سو اکانوے ہدری میں آپ نے خواب میں مظفر بن رئیس جس کو پہلے حکم فرمایتا کہ یہ میری وسیعت ہے اس کے خواب میں آئے فرآہو مرہ تن بعد مرہ تن یعاتبوہو یہ روایہ تو موجود ہے کہ خواب میں آئے حضرت امام حمیدی خواب میں آئے اس بادشاہ اس گورنر کے اور اسے چھارتے ہوئے خصے سے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری قبر بشرحافی کے قدموں میں رکھنا تم نے کیوں نہیں رکھی وہ ڈر گیا جب ڈر آ آیا ہے بابِ عبرز میں آیا جہاں جسم موجود تھا جہاں قبر موجود تھی وہاں آیا قبر کھولی گئی تختیں اٹھائے گئے دیکھنے والوں نے کہا قبر کھولی مٹی ہٹائی تختیں اٹھائے نیچے نظر گئی آج بھی سیر آلام النبلہ میں یہ عبارت موجود ہے کہ کانا کفنہو جدیدن وبدنہو تریین ویبوہو منہو رائحہ تو تیب آج بھی ان کی شان میں